یہ تھی آج کی ہماری سین کی تختی اس کو پریکٹس کریں گے تو آپ کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ کافی حد تک امبروڈ ہو سکتی ہے سین کے جو دندانے ہیں وہ آپس میں برابر نہیں لکھے جاتے سٹیپ بے سٹیپ رائٹ کیا جاتے ہیں سین ہم تین طرح سے رائٹ کرتے ہیں جب میں کچھ اس طرح سے پریکٹس کرنی ہے اب دیکھیں ایک شیپ کو رائٹ کیا کم سے کم کم سے کم بھی سات اٹھ دفع یا دس دفع بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک اے ڈیزائنر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ارسلان خالید جیسے کہ آپ سو جانتے ہیں کہ اس چینل پر ہم سٹوڈنٹس کے لیے ویڈیوز پوز کرتے ہیں نہ کہ کلیگرافرز کے لیے اور انشاءاللہ جلد جلد آپ کو ہمارے چینل پر کلیگرافی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی اور کافی شارٹ ٹیپس اینڈ ٹرکس پر بھی کام ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو ہمارے چینل پر دیکھنے کو ملے گی آپ شارٹ ویڈیوز میں بھی جا کے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں اور آج کی کلاس ہماری سین کی تختی ہے لیسن نمبر فائیو ہے اس سے پہلے والے جو لیسنز ہیں اس باری امپورٹنڈ فار ٹو ڈیز کلاس لیکن ہمارا جو آج کا لیسن ہے وہ سین کی تختی ہے چلیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کلاس ہماری سین کی تختی ہے لیسن نمبر فائیو اس سے پہلے جو ہمارے لیسن نمبر ون حروف تہجی اور لیسن نمبر ٹو بے کی تختی ہے وہ لازمی پریکٹس کر لیں دسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا اس سے ہی آپ لوگ اس کو لکھ پائیں گے اور آپ کے لیے آسانی ہوگی کیونکہ ہمارے پاس وہاں پر جو بیسک شیپس ہیں وہ زیادہ امپورٹنڈ ہیں اور آج کی جو کلاس ہے وہ سین کی تختی ہے اور سین کی جو پریکٹس ہیں ہمارے لڈی بتا چکے ہیں تو آج کی کلاس میں ہم نے سین کو اتنا ایکسپلین نہیں کرنا بٹ ہم یہ کریں گے کہ ہم سین کو بنائیں گے اور اس کے ساتھ جو حروف تہجی کو آپس میں جائن کریں گے اور ان کو ہم تختی گہیں گے اور تختی میں یہ ہوگا کہ ہم دو درجی شیپس رائٹ کریں گے جن میں دو شیپس آپس میں مکس ہوں گی اور ان کے جو درمیان پر باندھ ہوگا اس کو دیکھنا ہے اور شیپس کو ہم نے نوٹ کرنا ہے شیٹس کی recommendен کی بات کریں تو میرے پاس شیٹس ہیں یہ market میں آپ لوگ کو easily مل جائیں گی آپ لوگ اس کو market سے لے سکتے ہیں میرے پاس یہ جو شیٹس ہیں یہ pure white نہیں ہے یا black donc کہ پلسکتے ہیں black sheet پر آپ کی جو ink ہے وہ پھیلتی نہیں ہے لکھنے کی بات کریں تو personally میں جو usee کر رہا ہوں وہ میں pen of mej dolor gegen pen use pro اور لکھنے کی بات کریں تو personally میں جو use کر رہا ہوں وہ میں pen of fountain pen use کر رہا ہوں ہیسا ہے کہ آپ کس سے لکھنا چاہا رہے ہیں آپ لوگ بالپینٹ سے لکھdown آپ جیلپین سے hi Ich کریں آپ کے اپنے چائز ہوگی ہم آپ لوگ کو سیکھنا چاہ رہے ہیں ہینڈ رائٹنگ پروف کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں یہ تو آپ کے ہنڈ رائٹنگ ٹھیک ہو iaہ پین کا استعمال اس حسنérer میں رہے گی بتعام کیا وہ کس کے اللہ سر ٹھیک ہو گریپ چین نہیں ہوتی شکریہ سین رائٹنگ کا سٹائل سیم رہتا ہے رائٹنگ سٹائل بھی چین نہیں ہوتا ہمارے پاس جو سین ہے وہ تین طرح سے لکھا جائے گا جیسے کہ ایک سین ہم بنائیں گے دندانوں والا دوسرا سین ہم رائٹ کریں گے لہراؤ والا مد ڈائپ تیسرا سین ہم رائٹ کریں گے کشش والا یوں اب تینوں سین کہاں کہاں لکھے جاتے ہیں یہ تو ہم اکارڈنگ ٹو رولز یعنی کہ کلی گرافی کے رولز کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پھر اس کے مطابق ہم جہاں جہاں ان کو لکھتے ہیں وہاں میں لکھنا پڑتا ہے لیکن آج کی کلاس چونکہ ہماری سٹوڈنٹس کے لیے ہے کلی گرافی نہیں ہے یہ ایک ایمپروومنٹ رائٹنگ ہے پیپرز کے لیے خوبصورت لکھنے کے لیے یعنی کہ اگر آپ لوگوں کی بیڈ ہنڈ رائٹنگ ہے اور آپ اس کو ایمپروو کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ان بچوں کے لیے ان حضرات کے لیے ہیں تاکہ ان کی جو رائٹنگ ہے وہ پڑھنے لائک ہو جائے اور آسانی سے وہ دوسروں کو اپنا میسیز کنوے کر سکیں گے میں نے کیا رائٹ کیا ہے اور پیپرز میں خوبصورتی کے لیے ہے باقی اگر آپ کیلی گرافی کی بات کریں تو کیلی گرافی میں جو گلائی ہے وہ لائن سے نیچے لکھیں گے اوپر لکھیں گے جہاں پہ بھی لکھیں لیکن وہ کیلی گرافی میں ہوگا لیکن جو ہماری چاہیے ہو جائے دارے ہیں کہ آپ نے لائن کے اوپر لکھیں گے اس کے بارے میں پریویس میں بتا چکا ہوں کہ وہ لائن کے اوپر کیوں لکھ رہے ہیں وہ کلاس آپ لوگ لازمی لے لیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہم گلائی لائن کے اوپر کیوں لکھ رہے ہیں تکہ ابھی ہم نے بتایا تو لیکچر لیندھی ہو سکتا ہے اور لیند ہی ہونے کے ویجے سے جو ویڈیو بہت زیادہ آگے چلے جائے گی پھر آپ لوگ دیکھنے پائیں گے مشکل لوگ آپ کے لئے اس لئے میں چار ہوں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ آپ لوگ وہاں سے سیکھ لیں یہ تین طرح کا سین ہے یہ ہم تینوں کا استعمال کریں گے بٹ ہم سب سے زیادہ جو استعمال کریں گے وہ یہ والا سین استعمال کریں گے ہم ایک سین جو بنیں گے وہ دندانوں والا بنیں گے سٹیپس کے ساتھ ایک دندانہ بنائیں گے دن ہم دوسرا مد کی طرح بنائیں گے یہ دوسرا سین ہے ہمارے پاس اور ایک سین جو اوپر ہم نے بنایا ہے کشش والا اب یہ تین سین ہے تینوں کا استعمال ہوگا لیکن ہم کیا کریں گے ہم سب کے ساتھ سوائے ایک شیپ کے یعنی رے کے ساتھ ہم نے نہیں لکھنا ہم نے باقی سب کے ساتھ یہ والا سین لکھ دینا ہے یہ ہم آپ کو صرف ریکمینڈ کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو کچھ کے ساتھ یہ لکھا جاتا ہے کچھ کے ساتھ یہ لکھا جاتا ہے لیکن ہم یہ بھی استعمال کریں گے استعمال تو تینوں ہی ہوں گے لیکن ہم اس دندانوں والے سین کا استعمال کریں گے اور ہم اس کے ساتھ اس کو رائٹ کریں گے تو سب سے پہلے جو سین ہے سین علیف کے ساتھ کیسے لکھا جائے گا ایکچول میں جو آپ کے سین کے شیپ ہے دو دندانے بنائیں گے تیسرا مد لہرانے کے بعد بے علیف بار کے شیپ بنا دے دی ہیں اب یہ سین کی بات کریں تو یہ سین کا سائز کتنا ہونا چاہیے اگر ہم بات کریں تو سین کے جو دندانے ہیں وہ اتنے چھوٹے ہونے چاہیے کہ ایک تو آپ لوگ انہیں ان کو اٹھانا نہیں ہے ایسے جو بچے ایسے بناتے ہیں اور ان کو برابر لے آتے ہیں وہ غلط ہوگا اور آپ لوگ کا جو نکتہ ہے وہ اس قدر لگے کہ یہ فیل ہو جائیں یعنی آپ لوگ جب بھی سین کو رائٹ کریں تو آپ کی جو سین ہے وہ فیل ہو جائے اور سین کے جو دندانے ہیں وہ سٹیپ بے سٹیپ آپ نیچے کی طرف آئیں گے آپ لوگ برابر نہیں رائٹ کر سکتے برابر رائٹ کریں گے تو آپ کی جو سین ہے وہ غلط ہو جائے گی اور یہ ہم جو ایکول رائٹنگ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ رائبک سٹائل میں لیکن یہاں پہ نستالیک میں ہم نے سٹیپ بسٹیپ نیچے کی طرف آنا ہوتا ہے اس طرح سے سین کا ایک دندانہ بھی آپس میں برابر نہیں آئے گا چاہے وہ مد والا ہی ہو چاہے وہ دندانے والا ہی کیوں نہ ہو تو ہم ان کو برابر نہیں رائٹ کریں گے اور جو سین کے دندانے ہیں وہ انتہائی چھوٹے ہوں گے یعنی اتنے چھوٹے کہ آپ لوگ یوں کہہ لیں کہ یہ نہ نظر آنے کے برابر لکھے جاتے ہیں اور اگر میں پین کا نکتہ لگاؤں تو یہاں پہ یہ آپس میں ساتھ جوڑ جائیں اگر پین کا نکتہ رکھنے سے یہ آپس میں ساتھ جوڑ گئے ہیں تو آپ کا یہ جو سائز ہے اس کی جو گلائی کا اس کی چڑائی کا وہ اتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ اگر آپ رکھیں گے تو سین عجیب لگے گا جیسے کہ میں یہاں پہ آپ کو لکھے دکھاتا ہوں اکسے بچے سین ایسا لکھتے ہیں بڑے بڑے دندانوں والا تو یہ والا جو سین ہے اکسے یہ پیوند بڑے بن رہے ہیں تو اس سے مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو لفظ ہیں وہ اور بڑے لکھے جاتے ہیں تو جب بڑے لفظ لکھے جائیں گے تو اس سے آپ کی سپیڈ میں بھی فرق پڑتا ہے اور آپ لوگ کے جو شیپس ہیں وہ پرفیکٹلی رائٹ نہیں ہوتی جیسے کہ آپ لکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور جیسا آپ پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ویسا سٹائل نہیں بنتا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ہن رائٹنگ ہے تھوڑی سے مینٹین ہو جائے اور اس میں جو سپیڈ کی بات کریں اکسے بچے شکاید کرتے ہیں کہ سر ہماری ہن رائٹنگ کی سپیڈ نہیں بنتی تو سپیڈ کے لیے بھئی پریکٹس کرنا پڑتی ہے جو کہ آپ لوگ نہیں کرتے پریکٹس لازمی ہے خالی آپ نے لیکچر دیکھ لیا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے آپ لوگ لازمی پریکٹس کریں میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں لیکچر آپ لوگ باس موجود ہے آپ لوگ اس کو پاس کر کے دیکھ سکتے ہیں میں زیادہ رپیٹ نہیں کروں گا آپ لوگ اس کو دیکھیں ساسا لکھیں ساسا بنائیں اس کو سین کے جو شیپ ہے اس میں آپ نے کہا کرنا ہے سین کے تینوں دندانے بنانے اور تینوں دندانے کا مطلب یہ ہے کہ تینوں دندانے آپ نے سیدھے سیدھے نہیں بنانے ان کو تھوڑا سا ترشا بنانا ہے یعنی ہم ترشوی شیپ بنائیں گے اور زیادہ سیدھے بھی نہیں زیادہ تیڑے بھی نہیں اور یوں کہلیں نارمل سا انگل ہوگا اور یہ تھوڑا ترشا ترشا ہم اس کی جو نوک بنائیں گے وہ روکیں گے پھر نیچے آئیں گے پھر روکیں گے پھر ایسے تو اس طرح سے آپ نے سین بنانا ہے تو سین تھوڑی سی کمپلیکیٹیڈ والی شیپ ہے تو اس میں پریکٹس بھی محنت کریں آپ ضرور کامیاب ہوں گے سین کی جو شیپ ہے اس میں دندانے بنائیں گے تین اچھا اتنی ہائٹ رکھ لینی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پہ جو بیلیف با کا پیواند ہے وہ اتنا بڑا نہ لکھا رہے ٹھیک ہے وہ چھوٹا ہو اب یہاں پہ دیکھ رہے تو یہ سین کے دندانے بڑے دیکھ رہے ہیں میں نے کہا کہ اتنے چھوٹے کہ نہ ہونے کے برابر ہوں تو یہاں پہ ہم سین کے چھوٹے چھوٹے دندانے بنائیں گے اور یہ علیف بنا دیں گے تو یہ ہمارے پاس لکھا جائے گا سین اور علیف اور علیف کی بات کریں تو ہم نے ٹو لائنز کا جو سینٹر پائنٹ ہے اس سے اوپر نہیں لکھنا علیف کو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا علیف اگر آپ زیادہ لیندھ لکھ دیں تو آپ کے جو رائٹنگ ہے اس کا انگل ترشہ ہو جائے گا یا ٹیڑا ہو جائے گا زیگ زیگ رائٹنگ بن دے گے آپ کے انگل مینٹین نہیں رہے گا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک فلو میں لکھیں اس سے رائٹنگ مینٹین رہے گی سین علیف صاحب دندانے برابر نہیں ہیں سین اور بے تب سین اور بے میں ہم تینوں دندانے بنا رہے ہیں بھئی ٹھیک ہے آپ اس میں برابر نہیں لے کے آنے اگر آپ اس کو پراپر نوٹ کریں تو یہ برابر نہیں ہیں اس کے بعد یہ کٹ کیا نیچے ٹچ نہیں کرنا سوائے ڈال اور کاف سے پیچھے والے ایک پیواند یعنی جو ہمارے پاس اگر ہم سین اور ڈال دیکھیں سین اور ڈال سین اور کاف یہ دونوں میں مختلف سین لکھا ہے ٹھیک ہے اس سے پیچھے والے ایک پیواند اور ڈال سے پیچھے والے ایک پیواند یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے ہمیشہ کے لیے کہ کاف سے پیچھے والے ایک پیواند اور ڈال سے پیچھے والے ایک پیواند ہمیشہ لائن کے ساتھ جوڑا جائے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے لائن کے ساتھ جوڑا ہوا ہے باقی سب کے ساتھ آپ نے لائن کے ساتھ ٹچ ہو کے اوپر نہیں جانا سوائے ان دو کے ان دو کے آپ نے ٹچ ہونا ہے اور پھر دوبارہ لائن سے ٹچ ہونا ہے تو اس طرح سے ہم سین اور بے جو رائٹ کریں گے اس میں سین کو لائن سے ٹچ نہیں کریں گے اب ہم بے رائٹ کر رہے ہیں سو ہم بے کو لائن کے ساتھ ٹچ کریں گے بے کے دونوں سیرے کنارے آپس میں برابر ہونے چاہیے سین اور بے اب یہاں پہ اگر دوسرا سین بات کریں تو یہ والا سین ہم رائٹ کریں گے دو دندانے اور یہ ایک مد پھر یہ کٹ پھر یہ بے کی شیف یہاں پہ یہ ورڈ سب لکھا جائے گا لفظ اس کے بعد ہمارے پاس جو سین اور جیم ہے وہ ہم رائٹ کریں گے اس میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو سین ہے سین تینوں دندانے بنائے نیچے آئے یہاں سے جیم یہ جیم کی تختی میں ہم نے کلیر کیا تھا گلائی پیچھ لے کیا نہیں ہے اب جس بچے نے پریویس کلاسز نہیں پریکٹس کی تو ان کے لئے یہ والی نیچے والی گلائی لکھنا مشکل ہو سکتی ہے جب یہ حرف اور لفظ آپس میں زیادہ آتے ہیں یعنی کہ ایک سے دو سے تین سے چار سے زیادہ آگئے ہیں یعنی آپس میں ساتھ جوڑ رہے ہیں پیوند بن رہے ہیں شیپ بن رہی ہیں لفظ بن رہے ہیں تو اس دوران آپ نے سائز چھوٹا کر دینا ہے چھوٹا لکھ دینا ہے اور یہ نہیں کرنا کہ یہ سین آپ اگر یہاں سے شروع کر دیا تو جیم لائن سے نیچے لے جائے تو وہ زیادہ خراب ہو جائے گا آپ اس قدر شروع کریں کہ لائن پہ ہی ختم کرنا ہے تاکہ نیچواری لائن پہ کھالی جگہ بن جائے اور وہاں پہ آپ دوسری شیپ بھی رائٹ کر سکیں اب بورڈ اگزامز میں آپ لائن چھوڑ کے تو پیپر نہیں رائٹ کر سکتے پرابلم ہوگی آپ کو سین اور دال تو یہاں پہ سین کے دندانے بنائے اس کے بعد آپ نے یہ بے الف با جیسے بے الف با بنایا اچھا رے کی جو شیپ ہے وہ ہم ترشی بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہاں پر بھی ترشی بنایا جائے گا تو یہ جو سین ہے اور دال ہے یہ سین دندانے بنائے یہ گلائن لائن سے ٹچ کرنے کے بعد آپ نے اوپر جانا ہے اور یہاں سے یہ نوک بنا کے یہ سلپ کر دینا ہے سین اور دال تو آپ کے پاس یہ رائٹ کیا جائے گی سین اور دال اس کے بعد ہم لکھیں گے سین اور رے اب سین اور رے میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو ایک شیپ ہے رے ہم اس کے ساتھ ان تینوں میں سے کوئی سینی رائٹ کریں گے ہم ڈیفرنٹ والا رائٹ کریں گے جس میں یہ ہوگا دندانہ کوئی نہیں ہوگا ایک چھوٹو سا مد بنایا جائے گا چھوٹو سا پھرا نیچے لائے کے ایک بڑا مد بنانا ہے اس کے بعد آپ نے سلائٹ کر دینا نیچے اس میں کسی بھی طرح کی نوک نہیں ہے چھوٹی سا ایک مد بنائی جائے گی پھر یہ بڑی سی مد بنائی جائے گی اور یہ نیچے سلائٹ کی جائے گی اگر آپ لوگ دیکھیں تو میرے پاس پراپر ایک شیٹ ہے اور شیٹ کے اوپر میں لکھ رہا ہوں اور یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں تو ٹو لائنز کا جو فاصلہ ہے یہ نورمل رائٹنگ کا سائز ہے تو آپ لوگ بھی اتنا ہی رائٹ کریں گے جہاں سے میں رائٹ کر رہا ہوں آپ لوگ بھی کوشش کریں گے وہیں سرائٹ کریں جیسے کہ آپ لوگ ڈرائنگ کرتے ہیں کچھ اس بیس پر آپ لوگ نے رائٹنگ کو پریکٹس کرنا ہے اسی طرح آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں اور آپ کے لئے آسانی ہوگی نیکسٹ ہیں سین اور سین جب دو سینہ کٹھے آجے ہیں تو ہم ایک سین کشش والا بنا دیں گے تو یہاں پر جو ایک شین بنائیں گے اس میں خم لے کے آنا ہے بینڈ لے کے آنا آپ نے آپ اوپر آلائنگ کے قریب سے آپ نے شروع کرنا ہے یوں گول اچھا اتنا زیادہ گول نہیں کر دینا اوپر نہیں لے جانا یہاں پہ نوک بھی نہیں بنانی زیادہ اوپر کو نیچے آنے کے بعد ایک دندانہ تو یہ بن گیا دوسرا یہ تیسرا یہ اب یہ سین اور شین شین اور سین لکھ لیں سین اور شین لکھ لیں آپ کے پاس یہ کچھ اس طرح سے یہ رائٹ ہوگا جب بھی آپ کے پاس دو سین اکٹھے لکھے جائیں اس صورت میں آپ ایک سین کو کھینچ لیں اس سے ہی ہوگا کہ آپ تھوڑا سا سپیڈ سے کھین سکتے ہیں اگر آپ نے دوسرے دندانے بنائے تو دندانے بنانے میں آپ گنتے رہیں گے کہ بھائی سین کے کتنے ہیں چھے پورے ہونے چاہیے تو چھے پورے نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہوگا باقی رہی بات یہ جو گلائی وغیرہ کی ہے یہ ہم نے سیکھی ہیں پریویس کلاسیز میں اس لئے میں ان کو بار بار روپیٹ نہیں کر رہا سین اور سوات اب یہاں پہ دیکھیں تو سین کے دندانے بنائیں گے ہم یوں ایک دو ایک دو تین اب چوتھا جو پیوند بنتا ہے وہ آگے ساتھ جوڑنے کے لئے ہوتا ہے یعنی آگے والی شیپ کو ساتھ جوڑنے کے لئے تو اگر ہم بات کریں تو ہم گلائی یہاں سے ہی شروع کر رہے ہیں تو سوات کے لئے تھوڑی سی گلائی اوپر لے کے آنی ہے ریٹرن میں سوات کے شیپ بنائی اچھا یہاں پہ اکثر بچے کیا کرتے ہیں سوات کے شیپ کو بنانے کے لئے وہ سوات سین کو یعنی سوات کو اوپر لے جاتے ہیں تو جب اوپر لے کے جاتے ہیں تو یہ سیپریٹ ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنے ہیں سین کی نیچوالی کرو لائن سوات کی نیچوالی کرو لائن آپس میں مرز کر دینی ہے تو اس طرح سے ہی ہم نے مرز کیا پھر نیچے آگے یہ گلائی کر دی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ یہ سوات کا سیرہ بڑا ہے تو ہم اس کو چھوڑا چھوٹا رائٹ کریں گے یوں چھوٹو سا اتنا بڑا لکھنے ہی نہیں ہے حرفوں اور لفظوں کے جو سیرے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ چھوٹے بنیں گے آپ کو بڑا نہیں کریں گے سین اور سوات اگر آپ کو لگتے ہیں کہ آپ جہاں سے میں لکھ رہا ہوں آپ سے وہاں سے رائٹ نہیں ہو رہا تو آپ لوگ پلیز اپنی پوزیشن اوپر کر لیں نیچے کر لیں یا سائٹ پہ کر لیں لیکن لکھنا آپ نے کچھ ایسا ہے کہ شیپ آپ کی پرفیکٹ ہو اس کے بعد ہم رائٹ کریں گے سین اور تو تو سین اور تو کے جو شیپ ہے سین کے دندانے بنائیں گے یہ کٹ کریں گے لائن کے ساتھ کیونکہ اب تو ہے انڈ ہو رہا ہے اس لیے علیف لکھا سیدھا علیف کا جیسے ذکر کیا کہ لائن سینٹر پائنٹ سے اوپر نہیں لے جانا تو یہاں سے آکے سوات کا سیرہ دوبارہ سے رپیٹ کر دیں گے اس نوک سے یاد رکھیں اس نوک سے آپ نے ریٹ کرنا ہے اور یہ سوات بنا کے یہ ری کی طرح آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کو تو سوات سین اور تو اب اس کا جو سین ہے وہ کچھ اس طرح سے لکھا جاتا ہے یہ ہم نے ریکمینڈ کیا ہوئے ہیں آپ لوگ کے جو ایکچول میں وہ کچھ اس طرح سے رائٹ ہوتا ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ ایسے رائٹ ہوتا ہے سین لیکن ہم نے آپ لوگ ریکمینڈ کیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہم خوبصورت لکھنا سیکھ رہے ہیں نہ کہ خوبصورت اس لئے آپ لوگ ان کو اچھے سے پریکٹس کریں سین اور آئیں سین کے دندانے بنائیں سین کے دندانے بنائیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے وی کی شیپ بنانی ہے انگلیس رائٹنگ کا وی یہ وی اس کو آپ نے بینٹ کرنا ہے پیچھے کی طرف پیچھے کی طرف آنے لیکن زیادہ جھکانا نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ یہاں سے واپس آنے جیسے آپ نے جیم پریکٹس کیا تھا سارا کا سارا جیم لکھ دیں تو آپ کے پاس یہ سین اور آئین لکھا دائے گا اب یہاں پہ ہم مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی ہائٹ کام ہے تو میں تھوڑا سو پر آوں گا اور اس کے سین کے دندانے بناؤں گا پھر یہ وی کی شیپ کو بینٹ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں سے جیم کی شیپ کو فالو کر دیں گے تو ہمارے پاس لکھا دائے گا سین اور آئین تو یہ سین اور آئین کچھ اس انداز سے رائٹ کیا جائے گا کہ آپ کی یہاں پہ جو شیپ ہے آئین کا سیرہ اور جو گلائی ہے ورٹیکل لائن لگائے جائے تو یہ آپ اس میں کلیر ہونی چاہیے جیم میں بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ اگر ورٹیکل لائن لگائے ہیں تو یہ ٹھیک ہے اگر آپ نے جیم کے جو گلائی ہے وہ رائٹ کر دی کچھ ایسے آگے کو لے گے تو یہ غلط ہے ہماری اردو رائٹنگ لکھے جائے گی رائٹ ٹو لیفٹ تو رائٹ ٹو لیفٹ تمام انگلز ہو ہوتے ہیں وہ گرا دیا جائیں گے ہر شیپ کی ہر گلائی کا انگل ترشمہ رکھ دیں گے ہم اس طرح سے رائٹ کریں گے موسیقی